موزید سامین حضرات شبنم میوزک کی بےمثال پیشکش حاجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک بہت ہی بےمثال واقعہ جس کو ہم داستان یوسف زلیخہ کا عنوان دے رہے ہیں جس کو لکھا ہے جنابکاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے میوزک کے فرائض اشور ملہوترہ جی نے انجام دیئے ہیں اور ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغن چندرگانی جی کی ہے تو لیجے سامین اس واقعے کو آپ پورا سنیے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ داستانی یوسف زلیخہ آپ کو ضرور پسند آئے گی لیجے صاحب بہت ہی حسین واقعہ داستانی یوسف زلیخہ ملائدہ فرمائے موسیقی دوست کو انوار سے یہ داستان سن لیجیے دوست کو انوار سے یہ داستان سن لیجیے دوست کو انوار سے یہ داستان سن لیجیے حضرت یوسف زلیخہ کا بیان سن لیجیے موسیقی 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 باپ جب یہ اپنے والد کو بتایا آپ نے سوچ کر کچھ اپنے سینے سے لگایا باپ نے جب سے آدھا شجرِ علفت بھولنے پھلنے لگا بھائیوں کا دل حسد کی آگ میں جلنے لگا ان میں بینی آمین یوسف کے سگے بھائی تھے وہ حضرہ تیرا ہیل کے بیٹے تھے ماجائی تھے وہ ان کے سو تیلے تھے جو بھائی بڑے مککار تھے ان کو جام موت دینے کے لیے تیار تھے ایک مجلس کی منقض جس میں شہدہ آ گیا رائے اس کی سن کے چہرے پر پسینہ آ گیا قتل یوسف کو جو کر دو گے تو راحت پاؤ گے قتل یوسف کو جو کر دو گے تو راحت پاؤ گے باپ کا تم کو ملے گا پیار عزت پاؤ گے باپ کا تم کو ملے گا پیار عزت پاؤ گے موسیقی یہ انہوں نے مشورہ شیطان کا مانا نہیں قتل کے نزدیک تو ارگز کبھی جانا نہیں چھوڑ دیتے ہیں اسے جنگل میں کیسے آئے گا اس کو جنگل میں درندہ کھاڑ کر کھا جائے گا باپ اسے جا کر کہا یہ عزی کے ساتھ میں بھیج دو یوسف کو اے والد ہمارے ساتھ میں سیر ہے مقصود جنگل کی طرف جاتے ہیں ہم دل پہل جائے گا یوسف کا ابھی آتے ہیں ہم موسیقی کیا کیا جائے بھلا تقدیر ربی تھی یہی حضرت یا کوب نے دے دی اجازت اس گھڑی اپنے کندھوں پر پٹھا کر وہ روانہ ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے پھر کرتے راہ میں کھو گئے پہنچ کر چنگل میں تھے پٹکا زمین پر بے خطر مارتے تھے حضرتیں یوسف کو ہو کر وہ نگر تڑپا با لائے زمین یا خوب کا نورے نظر مار کھا کر وہ کبھی آتے ادھر جاتے ادھر موسیقی وقت کی کردش سے چہرہ سرک ان کا ہو گیا اس نے یوسف تل میں لائیا ہائی یہ کیا ہو گیا بھائیوں کا ظلم بڑھتا تھا بُرے احوال تھے بھائیوں کا ظلم بڑھتا آبُرے احوال تھے مسترب تھے حضرتیں یوسف نبی بے حال تھے مسترب تھے حضرتیں یوسف نبی بے حال تھے موسیقی موسیقی آکے پھر جھ بُریل نے ان کو سنبھالا چاہ میں موسیقی کرتا جو یوسف کا تھا بکری کے ہوں سے ترکیا جو بنایا تھا بہانہ باپ اسے ظاہر کیا موسیقی دوڑ ہم کرتے تھے جنگل میں کہ یوسف ہو گئے موسیقی ہم پیرا کے حضرتیں یوسف میں نالا ہو گئے موسیقی ان کا یہ کرتا ملا ہے خون سے نجھڑا ہوا موسیقی ان کو شاید کھا گیا جنگل میں کوئی بھیڑیا موسیقی کھاڑنا پرتے کو وہ بھولے تھے والد کو دیا موسیقی حضرتیں یا خوب نے یہ اس گھڑی رو کر کہا موسیقی کھیڑیاں کیسا تھرب جاننے میں کچھ سمجھا نہیں کھا گیا پتشے کو اور کرتا ذرا پھاڑا نہیں گیا تھا حضرتیں یا خوب کا جینوں قرار یا بگر کے حضرتیں یوسف کو روتے زارزار جس کوئے میں حضرت یوسف نبی تھے دیوخار اس کوئے کا تھا اندھیرا ان کے جلگوں پر نسار تین دن جب ہو گئے ایک قابلہ آیا وہاں دول رس تھی پانی لینے کے لئے لایا وہاں دول جب ڈالا تو سمیں آگئے یوسف نبی دول جب ڈالا تو سمیں آگئے یوسف نبی آئیوں کے خوف سے پرا گئے یوسف نبی آئیوں کے خوف سے پرا گئے یوسف نبی موسیقی تھا جو مالک قابلے کا بندہ غرضی شان تھا دول میں دیکھی جو صورت چاند سی حیران تھا موسیقی قابلے میں لے کے آیا آپ کو عزت کے ساتھ اور سب کو مزدائے فرہت دیا خلفت کے ساتھ بھائی یوسف کے چراتے دے وہیں پر بکریاں موسیقی دیکھا جب یوسف کو ان کے پاس تو پہنچے وہاں یہ ہمارا ہے غلامیں خاص بھولے پت زبان موسیقی دھونڈتے تھے ہم اسے اب تک نہ جانے تھا کہاں خیر اب جب مل گیا تو آپ ہی لے جائیے بیس درہم اس کی چیمت بس ہمیں دے جائیے دے دیئے پھر ہم خریدہ جوش تھا خردار میں آپ کو لے کر گیا وہ مصر کے بازار میں کر دیا اعلان ہم لائے ایک ایسا خلاں موسیقی خوبصورت ناظنی ہے وہ سنکا ہے وہ امام سترہ سالہ عمر کا ہے وہ جوان یوسف ہے نام لینے پہنچا مصر کے بازار میں ہر خاص و عام موسیقی بادشاہ مصر کا آیا وزیر خاص بھی نام تھا اس کا عزیز مصر تھے خواس بھی ہم وزن یوسف کے سونا دے کے اس نے لے لیا ہم وزن یوسف کے سونا دے کے اس نے لے لیا جا کے بی بی تین کے حباب نی میں ان کو دے دیا جا کے بی بی تین کے حباب نی میں ان کو دے دیا موسیقی موسیقی بی بی رسکی تھی زلے خال ساہی بے حسنوں جمال تا عیامت ڈھانے والا سرمتی آنکھوں کا حال شوک تھی اس کی آدھا جس کی نہ تھی کوئی مثال دیکھ لیتا جو اسے پریوں کا آدھا تھا خیال آ برو کی فکر کیا پروہ نہ تھی کچھ جان کی بے پناہ چاہت تھی اس کو یوسفے کنان کی عشق کا پھر ہوت اس کے سر پہ آ کر جڑ گیا تیرو اس نے یوسفی کا اس کے دل میں گڑ گیا دل میں ایسی تھی زلیخہ کے محبت آپ کی جیشہ تل میں نظر آتی تھی صورت آپ کی عشق کی سوزش میں شب دن آہا وہ بھرنے لگی حضرہ کے یوسف سے ملنے کے جتن کرنے لگی سج سمر کے روز ان کے سامنے آتی تھی وہ دل لبھانے کے لیے اعزاب دکھلاتی تھی وہ حضرہ کے یوسف پہ کوئی وار بھی چلتا نہ تھا آپ کو اللہ کے نبی تھے کیا غرض اس کام سے آپ کو مطلب تھا بس اپنے خدا کے نام سے ایک مقا بنوایا اس نے دل میں کچھ ارمان تھا ایک مقا بنوایا اس نے دل میں کچھ ارمان تھا ایک مقا بنوایا اس نے دل میں کچھ ارمان تھا اس مقا کے ساتھ دربوں دیتے آلی شان تھا مقا کے ساتھ دربوں دیتے آلی شان تھا موسیقی موسیقی اس مقا میں عیش کا موجود تھا ساما بہت نمگی تصویریں دیواروں پر تھی آبیزا بہت موسیقی ہر طرح سے جب زلیخہ نے اسے سجوا لیا حضرت یوسف کو دھوکے سے وہاں بلوا لیا نفذ ام مارا پہ آبو جب نہ کچھ اوسکا رہا موسیقی دال دیمائیں گلے میں تن بطن جلتا رہا توبہ توبہ کہکے بھاگے سہمے سہمے آپ تھے پیچھے پیچھے تھی زلیخہ آگے آگے آپ تھے موسیقی ساتوں دروازوں کے تالے خطبہ خط کھلتے گئے دیز قدموں سے وہاں یوسف نبی چلتے گئے موسیقی موسیقی دیکھ کر بولا عزیز مصر کیوں تقرار ہے آپ پہ ہو کس لیے تم دونوں کیا اسرار ہے بولے یوسف پک چلن ہے آپ کی بی بی جناب موسیقی مجھ سے کرنا چاہتی تھی آج یہ پیلے خراب ناگہانی جب زلیخہ کو نظر آیا عذاب بولی جھنجلا کر اسی نے کی ہے یہ جرت جناب میرے شوہر آپ گھر لائے ہے یہ کیسا غلام میرے شوہر آپ گھر لائے ہے یہ کیسا غلام بد زباہ ہے بد نظر پیکار ہے اپنا غلام بد زباہ ہے بد نظر بیکار ہے اپنا غلام موسیقی موسیقی یہ عزیزیں مصر بولا کس طرح تسبیق ہو بولے یوسف گھر میں جو پڑ جائے اس سے پوچھ لو چار مہاں کا ہے فقط بچہ وہ کیا بکلائے گا یہ کہا یوسف نے غصے رب میرا بلوائے گا پوچھا بچے سے تو بولا کرتا ان کا دیکھئے گر بھٹا تیچھے سے ہے یوسف ہے سچے مانئے پرتہ آگے سے بھٹا ہے گر زلیخہ نیک ہے دیکھ کر بولا عزیزیں مصر یوسف ٹھیک ہے بات کو کر کے تفا سمجھا کے اخفہ ہو گیا شک سکینہ بات یہ گھر گھر میں چرچا ہو گیا عورتیں کچھ اب زلیخہ پر ملامت پا ہوئیں کیفیت سب اس مطان کی جان کر حیران ہوئیں سن کے افوا دی زلیخہ نے انہیں دعوت تبھی آ گئیں تو دے دیا آنکھوں میں لیموں اور چھری یہ کہا جب میں کہوں تم کاٹ نہ لے موں تبھی اس سے پہلے دنبہ خود رہنا ہدایت ہے میری حضرت یوسف کو لائی بے ہی جاوانا وہاں تب کہا ساتھوں تو سب انہیں کاٹ ڈالیں انگلیاں اس نے یوسف میں مہم تھی عورتیں بے جانتی اُس نے یوسف میں مہب تھی عورتی پہ جانتی اُنگلیاں کب کٹ گئیں اس بات سے انجانتی موسیقی کب تلک آتا زلیخا تو مزا اس کھیل میں مسلحت آئی نظر یوسف کو بھیجا جیل میں خواب کی تابیر کا تھا علم حاصل آپ کو بھی مہارت اور بھی علموں میں کامل آپ کو باب تے تھا بادشاہ مصر نے ایک پرخہ تر حضرت یوسف کے بارے میں لگی اُس کو خبر پھر زلیخا کو بلایا بادشاہ نے جلد تر سن کے سارا واقعہ دل ہو گیا زیرو زبر شوہروں بیوی کو پوراں خارجے در کر دیا ان کے عوضے چھن گئے ہیں ذکر اشہر کر دیا دل عزیز مصر کا چھپتا ستارہ ہو گیا کچھ ہی عرصے بعد ہو اللہ کو پیارا ہو گیا حضرت یوسف کو لایا جیل سے عزت کے ساتھ دخت شاہی پر بٹھایا بات کی علفت کے ساتھ خواب دیکھا ہے یہ میں نے ساتھ پر باگایا تھی ساتھ دبلی گائیں ان کو کھا رہی تھی بل یقی ساتھ بالی میں نے دیکھی ہے ہرے رن سے بھاری ساتھ سوکھی بالی ان پر تین شکازت سے جھکی باب کی تعبیر میرے آپ بتلا دیجئے رات جو مغفی ہے اس میں مجھ کو سمجھا دیجئے رات جو مغفی ہے اس میں مجھ کو سمجھا دیجئے بولے یوسف سات سالوں تک بہت ہوگی فصل سات سالوں پا آئے گا قہد پھر بے بدل کیجئے غللا جمع تاکہ نہ ہو جانی خلل باب کی تعبیر ہے یہ کیجئے اس پر عمل باب کی تعبیر سن کر پادشاہ دیشان نے تاج شاہی دے دیا ان کو ملک ریان نے بن گئے اب پادشاہ یوسف نبی شہرا ہوا تھیرے آیا خوش بہت جب آپ کا چرچہ ہوا جس گھڑی سب مملک پہ آپ نے پھالی فتاہ کر دیا ریان نے ان کا زلیخہ سے نکاح ان سے تو لڑکے ہوئے مصرور تھے یوسف نبی اس عطا اے ربی کے مشکور تھے یوسف نبی آپ سا ایک پرتے غم سے آپ کا دل بھر گیا مصر کا وہ بادشاہ ریان ایک دن مر گیا کر لیا غلہ جمع فصلے بہاراں میں سبی بس گئے پھر قہد سالی کے خطوفہ میں سبی مصر والے تھے پریشان غلہ لے جاتے تھے وہ ترہاں موتین آرزے برد اپنا دے جاتے تھے وہ ایک دن یوسف نبی تھے مصر والوں کے غلام ایک دن یوسف نبی تھے مصر والوں کے غلام ایک دن یوسف نبی تھے مصر والوں کے غلام آج یوسف پادشاہ تھے مصر والے تھے غلام قابلہ ایک مصر میں آیا کبھی قنان سے اس میں دس بھائی تھے یوسف کے بھرے عرمان سے ان کو پہچانا کہا یوسف نے یہ بت لائیے کتنے بھائی ہو کہاں سے آئے ہو برمائیے بولے بارہ بھائی تھے پیارہ ہے دس آئے جناف ایک بینی آمین ہے ان کو نہیں لائے جناف بھائی کی یوسف تھا اس کو لے گیا تھا بھیڑیا تاہے فرقہ اس کی ہم کو دے گیا تھا بھیڑیا باب اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے کھلنے سے پہلے کلی مرجھائی عرمان سو گئے بولے یوسف اب کے بین یامین کو لاؤ گے تم تب ہی غللا تم یہاں سے اور لے جاؤ گے تم جا کے والد کو یہودہ نے بتایا سارا حال سن کے غائب ہو گیا یا خوب کا رنجو ملال آئے بینی آمین تو والد کو بھی بلوا لیا حضرت یوسف نے اپنا حال سب بدلا دیا گیارہ بھائی ہیں جھکے قدموں میں اور مغنوم ہیں ہیں شہنشاہ حضرت یوسف وہ سب محکوم ہیں گیارہ تارے تھے جو پردہ پاشون کا ہو گیا گیارہ تارے تھے جو پردہ پاشون کا ہو گیا آج ہے انوار ان کا پاپ سچا ہو گیا آج ہے انوار ان کو پاپ سچا ہو گیا